بہت زیادہ غمزدہ اور غمگین ہوتا ہے بکتو مرتزم سے کہتا ہے خان اب آپ کیوں اداس ہیں اب تو میرہ بی بی کے آنے کے آخری امیر بی ختم ہو چکے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے پر غمزدہ مت ہوں آپ کو آیا کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اس پر مرتزم بکتو سے کہتے ہیں میں کبھی بھی میرہ کو بھول نہیں باتا مجھے کسی پل بھی سکون اور چین نہیں مل رہا بہائیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی اس پر بکتو مرتزم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے خان اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر میرہ بھی بھی نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی اس پر مرتزم بکتو سے کہتے ہیں بکتو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرہ یہیں کہیں ہے وہ واپس ضرور آئے گی جب میرہ کی دو سبا چھوکے پاکستان واپس آ چکی ہے اسے کسی بات کیا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میرہ کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میرہ کو ملنے حویلی آتی ہے اور جیسے ہی وہ حویلی پہنچتے ہیں وہ میرہ کے بارے میں پوچھتی ہے مرتزم تو ابھی کچھ نہیں بولتا جس پر حیاء بتاتی ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ اس پر سبا حیرت سے مرتزم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تو روحیل کے ساتھ نہیں باگی یہ باس ان کا مرتزم ایک دم سے چونک چاہتا ہے اور سبا سے کہتا ہے کیا تم روحیل کے بارے میں جانتی ہو کہ روحیل کہاں ہے اس پر سبا روحیل کے بارے میں بتائے گی وہ تو کراچی میں ہی ہے آپ لوگوں کو سبا میرہ کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو حیاء کے تمام کی ایک رائے پر پانی پھننے والا ہے حیاء خوب روتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ماں جب بھی میں مرتزم کے قریب جانے لگتی ہوں یہ میرب ہمارے درمیان آ جاتی ہے اب مرتزم میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا مرتزم کے ذریعے میں ایک بار پھر سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرب اگر روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو واپس ضرور آ جائے گی اور مرتزم پھر سے میرب کو ڈھونے لگتا ہے ماں بیگم مرتزم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتزم اس بات ماں بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا اس پر ماں بیگم ہائیہ سے کہتی ہے تمہیں ہی مرتزم سے بات کرنی ہوگی تمہیں مرتزم کو سمجھانا ہوگا اس پر ہائیہ کہتی ہے ماں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو وہ میری بات کیا سنیں گے اس پر ماں بیگم کہتی ہے اس بات کا ایک حال ہے میرے پاس ہی پر ہائیہ کہتی ہے کیسا حال جس پر ماں بیگم بتاتی ہے کہ اب میں تمہاری اور مرتصم کے جلد اجلد شادی کروا دوں گے ماں بیگم کا یہی چونہ سن کر حیاء کو تھوڑا بہت سکون مل ہی جاتا ہے لیکن اب میرب بہت جلد واپس آ جائے گی میرب جو کہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے مرتصم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے میسم کو لے کر مرتصم کے پاس چلے جانا چاہیے آنکہ بہت انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جس میں حیاء کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور میرب ایک بار پھر سے مرتصم کی زندگی میں واپس آ جائے گی میسم کو لے کر حیاء جو کہ یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور میرب کے واپس آ جانے پر وہ میسم کے کردار پر لاکھ سوالات پیدا کر دے گی آخر یہ بچی کس کی ہے یہ تو مرتصم کی بالکل بھی نہیں ہو سکتی اگر تو مرتصم کو اپنا شوہری نہیں مانتی تھی تو یہ بچی کیسی ماں بیگم کے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن مرتصم تو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے وہ ماں بیگم کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن فی الحال تو ماں بیگم کوئی بھی بات نہیں سنے گی مرتصم اور میرب کی آخر کار ماں بیگم کو مرتصم اور میرب کی بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا تب ہی مہیا کے تمام خواب چکنا جھور ہو جائیں گے اور وہ زمین پر موقع بل کی دے گی آپ لوگ ہیہ کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے ساتھ منگنی کر لینے کے بعد بھی میرب کو یاد کر کے بہت زیادہ غمزدہ اور غمگین ہوتا ہے بکتو مرتصم سے کہتا ہے خان اب آپ کیوں اداس ہیں اب تو میرب بیگم کے آنے کے آخری امیر بھی ختم ہو چکے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے پر غمزدہ مت ہوں آپ کو آیا کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں میں کبھی بھی میرب کو بھول نہیں باتا مجھے کسی پل بھی سکون اور چین نہیں مل رہا حیات سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی اس پر بکتو مرتصم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے خان اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر میرب بھی بھی نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں بکتو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرب یہیں کہیں ہے وہ واپس ضرور آئے گی اگر میرب کی دو سباچ ہو کے پاکستان واپس آ چکی ہے اسے کسی بات کیا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میرب کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میرب کو ملنے حویلی آتی ہے اور جیسے ہی وہ حویلی پہنچتے ہیں وہ میرب کے بارے میں پوچھتی ہے مرتصم تو ابھی کچھ نہیں بولتا جس پر حیاء بتاتی ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ اس پر سبا حیرت سے مرتصم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تو روحیل کے ساتھ نہیں باغی یہ بازنکر مرتصم ایک دم سے چونک چاہتا ہے اور سبا سے کہتا ہے کیا تم روحیل کے بارے میں جانتی ہو کہ روحیل کہاں ہے اس پر سبا روحیل کے بارے میں بتائے گی وہ تو کراچی میں ہی ہے آپ لوگوں کو سب مرتصم کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو حیاء کے تمام کی ایک رائے پر پانی پھرنے والا ہے حیاء خوب روتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے جب بھی میں مرتصم کے قریب جانے لگتی ہوں یہ میرب ہمارے درمیان آ جاتی ہے اب مرتصم میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا مرتصم کے ذریعے میں ایک بار پھر سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرب اگر روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو واپس ضرور آ جائے گی اور مرتصم پھر سے میرب کو ڈھونے لگتا ہے ماں بیگم مرتصم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتصم اس وقت ماں بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا اس پر ماں بیگم ہیہ سے کہتی ہے تمہیں ہی مرتصم سے بات کرنی ہوگی تمہیں مرتصم کو سمجھانا ہوگا اس پر ہیہ کہتی ہے ماں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو وہ میری بات کیا سنیں گے اس پر ماں بیگم کہتی ہے اس بات کا ایک حال ہے میرے پاس ہیہ پر ہیہ کہتی ہے کیسا حل جس پر ماں بیگم بتاتی ہے کہ اب میں تمہاری اور مرتصم کے جلد جلد چادی کروا دوں گی ماں بیگم کا یہی چونہ سن کر ہیہ کو تھوڑا بہت سکون مل ہی جاتا ہے لیکن اب میرب بہت جلد واپس آ جائے گی میرب جو کہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے مرتصم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے میسم کو لے کر مرتصم کے پاس چلے جانا چاہیے آنکھیں آپ بہت انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جس میں ہیہ کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور میرب ایک بار پھر سے مرتصم کی زندگی میں واپس آ جائے گی میسم کو لے کر ہیہ جو کہ یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور میرب کے واپس آ جانے پر وہ میسم کے کردار پر لاکھ سوالات پیدا کر دے گی آخر یہ بچی کس کی ہے یہ تو مرتصم کی بالکل بھی نہیں ہو سکتی اگر تو مرتصم کو اپنا شوہری نہیں مانتی تھی تو یہ بچی کیسی ماں بیگم کے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن مرتصم تو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے وہ ماں بیگم کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن فیلحال تو ماں بیگم کوئی بھی بات نہیں سنے گی مرتصم اور میرب کی آخر کار ماں بیگم کو مرتصم اور میرب کی بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا تب ہی مہیا کے تمام خواب چکنا جھور ہو جائیں گے اور وہ زمین پر موقع بل کرے گی آپ لوگ ہیہ کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مرتصم ہیہ کے ساتھ منگنی کر لینے کے بعد بیگم میرب کو یاد کر کے بہت زیادہ غمزدہ اور غمگین ہوتا ہے بکتو مرتصم سے کہتا ہے خان اب آپ کیوں اداس ہیں اب تو میرب بیگی آنے کے آخری امیر بھی ختم ہو چکے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے پر غمزدہ مت ہوں آپ کو ہیہ کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں میں کبھی بھی میرب کو بھول نہیں باتا مجھے کسی پل بھی سکون اور چین نہیں مل رہا حیات سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی اس پر بکتو مرتصم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے خان اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو بھی تو اپنی زندگی میں آگے بھڑنا ہے اگر میرب بھی بھی نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں بکتو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرب یہیں کہیں ہے وہ واپس ضرور آئے گی جب میرب کی دو سبا چھوکے پاکستان واپس آ چکی ہے اسے کسی بات کیا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میرب کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میرب کو ملنے حویلی آتی ہے اور جیسے ہی وہ حویلی پہنچتے ہیں وہ میرب کے بارے میں پوچھتی ہے مرتصم تو ابھی کچھ نہیں بولتا جس پر حیاء بتاتی ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ اس پر سبا حیرت سے مرتصم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تو روحیل کے ساتھ نہیں بھاگی یہ باس ان کا مرتصم ایک دم سے چونک چاہتا ہے اور سبا سے کہتا ہے کیا تم روحیل کے بارے میں جانتی ہو کہ روحیل کہاں ہے اس پر سبا روحیل کے بارے میں بتائے گی وہ تو کراچی میں ہی ہے آپ لوگوں کو سب میرب کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو حیاء کے تمام کیے کرائے پر پانی پھننے والا ہے حیاء خوب روتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ماں جب بھی میں مرتصم کے قریب جانے لگتی ہوں یہ میرب ہمارے درمیان آ جاتی ہے اب مرتصم میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا مرتصم کے ذریعے میں ایک بار پھر سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرب اگر روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو واپس ضرور آ جائے گی اور مرتصم پھر سے میرب کو ڈھونے لگتا ہے ماں بیگم مرتصم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتصم اس بات ماں بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا اس پر ماں بیگم ہائیہ سے کہتی ہے تمہیں ہی مرتصم سے بات کرنی ہوگی تمہیں مرتصم کو سمجھانا ہوگا اس پر ہائیہ کہتی ہے ماں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو وہ میری بات کیا سنیں گے اس پر ماں بیگم کہتی ہے اس بات کا ایک حال ہے میرے پاس ہی پر ہائیہ کہتی ہے کیسا حال جس پر ماں بیگم بتاتی ہے کہ اب میں تمہاری اور مرتصم کے جلد اجلد شادی کروا دوں گے ماں بیگم کا یہ جوانا سن کر حیاء کو تھوڑا بہت سکون مل ہی جاتا ہے لیکن اب میرب بہت جلد واپس آ جائے گی میرب جو کہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے مرتصم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے میسم کو لے کر مرتصم کے پاس چلے جانا چاہیے آنکہ بہت انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جس میں حیاء کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور میرب ایک بار پھر سے مرتصم کی زندگی میں واپس آ جائے گی میسم کو لے کر حیاء جو کہ یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور میرب کے واپس آ جانے پر وہ میسم کے کردار پر لاکھ سوالات پیدا کر دے گی آخر یہ بچی کس کی ہے یہ تو مرتصم کی بالکل بھی نہیں ہو سکتی اگر تو مرتصم کو اپنا شوہری نہیں مانتی تھی تو یہ بچی کیسی ماں بیگم کے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن مرتصم تو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے وہ ماں بیگم کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن فی الحال تو ماں بیگم کوئی بھی بات نہیں سنے گی مرتصم اور میرب کی آخر کار ماں بیگم کو مرتصم اور میرب کی بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا تب ہی مہیا کے تمام خواب چکنا چھوڑ ہو جائیں گے اور وہ زمین پر موکے بل کی دے گی آپ لوگ ہیہ کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے ساتھ مانڈ باکس میں ضرور کریے گا مرتصم ہیہ کے ساتھ منگنی کر لینے کے بعد بیگم میرب کو یاد کر کے بہت زیادہ غمزدہ اور غمگین ہوتا ہے بکتو مرتصم سے کہتا ہے خان اب آپ کیوں اداس ہیں اب تو میرب بی بی کے آنے کے آخری امیر بی ختم ہو چکے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے پر غمزدہ مت ہوں آپ کو آیا کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اس پر مرتصم بکتو سے کہتا ہے میں کبھی بھی میرب کو بھول نہیں پاتا مجھے کسی پل بھی سکون اور چین نہیں مل رہا حیات سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی اس پر بکتو مرتصم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے خان اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر میرب بی بی نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی اس پر مرتصم بکتو سے کہتا ہے کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میرب کو ملنے حویلی آتی ہے اور جیسے ہی وہ حویلی پہنچتے ہیں وہ میرب کے بارے میں پوچھتی ہے مرتصم تو ابھی کچھ نہیں بولتا جس پر حیاء بتاتی ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ اس پر سبا حیرت سے مرتصم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تو روحیل کے ساتھ نہیں باغی یہ بازنکر مرتصم ایک دم سے چونک چاہتا ہے اور سبا سے کہتا ہے کیا تم روحیل کے بارے میں جانتی ہو کہ روحیل کہاں ہے اس پر سبا روحیل کے بارے میں بتائے گی وہ تو کراچی میں ہی ہے آپ لوگوں کو سب ملنے کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیئے تھا اب تو حیاء کے تمام کی ایک رائے پر پانی پھرنے والا ہے حیاء خوب روتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ماں جب بھی میں مرتصم کے قریب جانے لگتی ہوں یہ میرب ہمارے درمیان آ جاتی ہے اب مرتصم میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا مرتصم کے ذریعے میں ایک بار پھر سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرب اگر روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو واپس ضرور آ جائے گی اور مرتصم پھر سے میرب کو ڈھونے لگتا ہے ماں بیگم مرتصم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتصم اس وقت ماں بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا اس پر ماں بیگم ہیہ سے کہتی ہے تمہیں ہی مرتصم سے بات کرنی ہوگی تمہیں مرتصم کو سمجھانا ہوگا اس پر حیاء کہتی ہے ماں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو وہ میری بات کیا سنیں گے اس پر ماں بیگم کہتی ہے اس بات کا ایک حال ہے میرے پاس پر حیاء کہتی ہے کیسا حل جس پر ماں بیگم بتاتی ہے کہ ہم میں تمہاری اور مرتصم کے جلد جلد چادی کروا دوں گی ماں بیگم کا یہ جونہ سن کر حیاء کو تھوڑا بہت سکون مل ہی جاتا ہے لیکن اب میرب بہت جلد واپس آ جائے گی میرب جو کہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے مرتصم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے میسم کو لے کر مرتصم کے پاس چلے جانا چاہیے آگے آپ بہت انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جس میں حیاء کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور میرب ایک بار پھر سے مرتصم کی زندگی میں واپس آ جائے گی میسم کو لے کر حیاء جو کہ یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور میرب کے واپس آ جانے پر وہ میسم کے کردار پر لاکھ سوالات پیدا کر دے گی آخر یہ بچی کس کی ہے یہ تو مرتصم کی بلکل بھی نہیں ہو سکتی اگر تم مرتصم کو اپنا شوہری نہیں مانتی تھی تو یہ بچی کیسی ماں بیگم کے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن مرتصم تو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے وہ ماں بیگم کو بھی بہت سمجھانے کے کوشش کرے گا لیکن فیلحال تو ماں بیگم کوئی بھی بات نہیں سنے گی مرتصم اور میرب کی آخر کار ماں بیگم کو مرتصم اور میرب کی بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا تب ہی مہیا کے تمام خواب چکنا چھوڑ ہو جائیں گے اور وہ زمین پر موقع بلکی دے گی آپ لوگ ہیا کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے ساتھ منڈ باکس میں ضرور کریے گا مرتصم ہیا کے ساتھ منگنی کر لینے کے بعد بھی میرب کو یاد کر کے بہت زیادہ غمزدہ اور غمگین ہوتا ہے بکتو مرتصم سے کہتا ہے خان اب آپ کیوں اداس ہیں اب تا میرب بی بی کے آنے کے آخری امیر بھی ختم ہو چکے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے پر غمزدہ مت ہوں آپ کو آیا کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں میں کبھی بھی میرب کو بھول نہیں باتا مجھے کسی پل بھی سکون اور چین نہیں مل رہا آیا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی اس پر بکتو مرتصم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے خان اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر میرب بھی بھی نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں بکتو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرب یہیں کہیں ہے وہ واپس ضرور آئے گی اگر میرب کی دو سباچ ہو کے پاکستان واپس آ چکی ہے اسے کسی بات کیا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میرب کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میرب کو ملنے حویلی آتی ہے اور جیسے ہی وہ حویلی پہنچتے ہیں وہ میرب کے بارے میں پوچھتی ہے مرتصم تو ابھی کچھ نہیں بولتا جس پر حیاء بتاتی ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ اس پر سبا حیرت سے مرتصم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تو روحیل کے ساتھ نہیں باغی یہ باس انکر مرتصم ایک دم سے چونک چاہتا ہے اور سبا سے کہتا ہے کیا تم روحیل کے بارے میں جانتی ہو کہ روحیل کہاں ہے اس پر سبا روحیل کے بارے میں بتائے گی وہ تو کراچی میں ہی ہے آپ لوگوں کو سب میرب کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو حیاء کے تمام کیے کرائے پر پانی پھننے والا ہے حیاء خوب روتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ماں جب بھی میں مرتصم کے قریب جانے لگتی ہوں یہ میرب ہمارے درمیان آ جاتی ہے اب مرتصم میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا مرتصم کے ذریعے میں ایک بار پھر سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرب اگر روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو واپس ضرور آ جائے گی اور مرتصم پھر سے میرب کو ڈھونے لگتا ہے ماں بیگم مرتصم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتصم اس بار ماں بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا اس بار ماں بیگم حیاء سے کہتی ہے تمہیں ہی مرتصم سے بات کرنی ہوگی تمہیں مرتصم کو سمجھانا ہوگا اس پر حیاء کہتی ہے ماں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو وہ میری بات کیا سنیں گے اس بار ماں بیگم کہتی ہے اس بات کا ایک حال ہے میرے پاس پر حیاء کہتی ہے کیسا حل جس بار ماں بیگم بتاتی ہے کہ میں تمہاری اور مرتصم کے جلد جلد چاہدی کروا دوں گی ماں بیگم کا یہی چونہ سن کر حیاء کو تھوڑا بہت سکون مل ہی جاتا ہے لیکن میرب بہت جلد واپس آ جائے گی میرب جو کہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے مرتصم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے میسم کو لے کر مرتصم کے پاس چلے جانا چاہیے آنکھیں آپ بہت انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جس میں حیاء کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور میرب ایک بار پھر سے مرتصم کی زندگی میں واپس آ جائے گی میسم کو لے کر حیاء جو کہ یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور میرب کے واپس آ جانے پر وہ میسم کے کردار پر لاکھ سوالات پیدا کر دے گی آخر یہ بچی کس کی ہے یہ تو مرتصم کی بلکل بھی نہیں ہو سکتی اگر تو مرتصم کو اپنا شوہری نہیں مانتی تھی تو یہ بچی کیسی ماں بیگم کے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن مرتصم تو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے وہ ماں بیگم کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن فی الحال تو ماں بیگم کوئی بھی بات نہیں سنے گی مرتصم اور میرب کی آخر کار ماں بیگم کو مرتصم اور میرب کی بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا تب ہی مہیا کے تمام خواب چکنا جھور ہو جائیں گے اور وہ زمین پر موقع بلکی دے گی آپ لوگ ہیہ کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے سارے کمینڈ باکس میں ضرور کریے گا مرتصم ہیہ کے ساتھ منگنی کر لینے کے بعد بھی میرب کو یاد کر کے بہت زیادہ گمزدہ اور گمگین ہوتا ہے بکتو مرتصم سے کہتا ہے خان اب آپ کیوں اداس ہیں اب تو میرب بیگی کے آنے کے آخری امیر بھی ختم ہو چکے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے پر گمزدہ مت ہوں آپ کو آیا کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں میں کبھی بھی میرب کو بھول نہیں باتا مجھے کسی پل بھی سکون اور چین نہیں مل رہا حیات سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی اس پر بکتو مرتصم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے خان اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر میرب بھی بھی نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں بکتو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرب یہیں کہیں ہے وہ واپس ضرور آئے گی جب میرب کی دو سبا چھوکے پاکستان واپس آ چکی ہے اسے کسی بات کیا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میرب کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میرب کو ملنے حویلی آتی ہے اور جیسے ہی وہ حویلی پہنچتے ہیں وہ میرب کے بارے میں پوچھتی ہے مرتصم تو ابھی کچھ نہیں بولتا جس پر حیاء بتاتی ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ اس پر سبا حیرت سے مرتصم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تو روحیل کے ساتھ نہیں بھاگی یہ بازنکر مرتصم ایک دم سے چونک چاہتا ہے اور سبا سے کہتا ہے کیا تم روحیل کے بارے میں جانتی ہو کہ روحیل کہاں ہے اس پر سبا روحیل کے بارے میں بتائے گی وہ تو کراچی میں ہی ہے آپ لوگوں کو سب ممیلپ کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیئے تھا اب تو حیاء کے تمام کی ایک رائے پر پانی پھننے والا ہے حیاء خوب روتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے جب بھی میں مرتصم کے قریب جانے لگتی ہوں یہ میرب ہمارے درمیان آ جاتی ہے اب مرتصم میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا مرتصم کے ذریعے میں ایک بار پھر سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرب اگر روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو واپس ضرور آ جائے گی اور مرتصم پھر سے میرب کو ڈھونے لگتا ہے ماں بیگم مرتصم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتصم اس وقت ماں بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا اس پر ماں بیگم ہیہ سے کہتی ہے تمہیں ہی مرتصم سے بات کرنی ہوگی تمہیں مرتصم کو سمجھانا ہوگا اس پر ہیہ کہتی ہے ماں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو وہ میری بات کیا سنیں گے اس پر ماں بیگم کہتی ہے اس بات کا ایک حال ہے میرے پاس ہی پر ہیہ کہتی ہے کیسا حل جس پر ماں بیگم بتاتی ہے کہ ہم میں تمہاری اور مرتصم کی جلد جلد چادی کروا دوں گی ماں بیگم کا یہی چونہ سن کر ہیہ کو تھوڑا بہت سکون مل ہی جاتا ہے لیکن اب میرب بہت جلد واپس آ جائے گی میرب جو کہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے مرتصم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے میسم کو لے کر مرتصم کے پاس چلے جانا چاہیے آنکھیں آپ بہت انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جس میں ہیہ کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور میرب ایک بار پھر سے مرتصم کی زندگی میں واپس آ جائے گی میسم کو لے کر ہیہ جو کہ یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور میرب کے واپس آ جانے پر وہ میسم کے کردار پر لاکھ سوالات پیدا کر دے گی آخر یہ بچی کس کی ہے یہ تو مرتصم کی بالکل بھی نہیں ہو سکتی اگر تو مرتصم کو اپنا شوہری نہیں مانتی تھی تو یہ بچی کیسی ماں بیگم کے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن مرتصم تو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے وہ ماں بیگم کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن فیلحال تو ماں بیگم کوئی بھی بات نہیں سنے گی مرتصم اور میرب کی آخر کار ماں بیگم کو مرتصم اور میرب کی بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا تب ہی مہیا کے تمام خواب چکنا جھور ہو جائیں گے اور وہ زمین پر موقع بل کرے گی آپ لوگ ہیہ کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مرتصم ہیہ کے ساتھ منگنی کر لینے کے بعد بیگم میرب کو یاد کر کے وقت زیادہ غمزدہ اور غمگین ہوتا ہے بکتو مرتصم سے کہتا ہے خان اب آپ کیوں اداس ہیں اب تو میرب بیگی آنے کے آخری امیر بی ختم ہو چکے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے پر غمزدہ مت ہوں آپ کو ہیہ کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اس پر مرتصم بکتو سے کہتا ہے میں کبھی بھی میرب کو بھول نہیں باتا مجھے کسی پل بھی سکون اور چین نہیں مل رہا حیات سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی اس پر بکتو مرتصم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے خان اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر میرب بھی بھی نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی اس پر مرتصم بکتو سے کہتا ہے بکتو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرب یہیں کہیں ہے وہ واپس ضرور آئے گی جب میرب کی دو سبا چھوکے پاکستان واپس آ چکی ہے اسے کسی بات کیا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میرب کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میرب کو ملنے حویلی آتی ہے اور جیسے ہی وہ حویلی پہنچتے ہیں وہ میرب کے بارے میں پوچھتی ہے مرتصم تو ابھی کچھ نہیں بولتا جس پر حیاء بتاتی ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ اس پر سبا حیرت سے مرتصم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تو روحیل کے ساتھ نہیں بھاگی یہ باس ان کا مرتصم ایک دم سے چونک چاہتا ہے اور سبا سے کہتا ہے کیا تم روحیل کے بارے میں جانتی ہو کہ روحیل کہاں ہے اس پر سبا روحیل کے بارے میں بتائے گی وہ تو کراچی میں ہی ہے آپ لوگوں کو سب میرب کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو حیاء کے تمام کیے کرائے پر پانی پھننے والا ہے حیاء خوب روتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ماں جب بھی میں مرتصم کے قریب جانے لگتی ہوں یہ میرب ہمارے درمیان آ جاتی ہے اب مرتصم میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا مرتصم کے ذریعے میں ایک بار پھر سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرب اگر روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو واپس ضرور آ جائے گی اور مرتصم پھر سے میرب کو ڈھونے لگتا ہے ماں بیگم مرتصم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتصم اس بات ماں بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا اس پر ماں بیگم ہائیہ سے کہتی ہے تمہیں ہی مرتصم سے بات کرنی ہوگی تمہیں مرتصم کو سمجھانا ہوگا اس پر ہائیہ کہتی ہے ماں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو وہ میری بات کیا سنیں گے اس پر ماں بیگم کہتی ہے اس بات کا ایک حال ہے میرے پاس ہی پر ہائیہ کہتی ہے کیسا حال جس پر ماں بیگم بتاتی ہے کہ اب میں تمہاری اور مرتصم کے جلد اجلد شادی کروا دوں گی ماں بیگم کا یہی چونہ سن کر حیاء کو تھوڑا بہت سکون مل ہی جاتا ہے لیکن اب میرب بہت جلد واپس آ جائے گی میرب جو کہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے مرتصم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے میسم کو لے کر مرتصم کے پاس چلے جانا چاہیے آنکھیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جس میں حیاء کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور میرب ایک بار پھر سے مرتصم کی زندگی میں واپس آ جائے گی میسم کو لے کر حیاء جو کہ یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور میرب کے واپس آ جانے پر وہ میسم کے کردار پر لاکھ سوالات پیدا کر دے گی آخر یہ بچی کس کی ہے یہ تو مرتصم کی بالکل بھی نہیں ہو سکتی اگر تو مرتصم کو اپنا شوہری نہیں مانتی تھی تو یہ بچی کیسی ماں بیگم کے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن مرتصم تو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے وہ ماں بیگم کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن فی الحال تو ماں بیگم کوئی بھی بات نہیں سنے گی مرتصم اور میرب کی آخر کار ماں بیگم کو مرتصم اور میرب کی بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا تب ہی مہیا کے تمام خواب چکنا چھوڑ ہو جائیں گے اور وہ زمین پر موکے بل کی دے گی آپ لوگ ہیہ کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے ایزار کمائنڈ باکس میں ضرور کریے گا مرتصم ہیہ کے ساتھ منگنی کر لینے کے بعد بیگم میرب کو یاد کر کے بہت زیادہ غمزدہ اور غمگین ہوتا ہے بکتو مرتصم سے کہتا ہے خان اب آپ کیوں اداس ہیں اب تو میرب بی بی کے آنے کے آخری امیر بی ختم ہو چکے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے پر غمزدہ مت ہوں آپ کو ہیہ کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اس پر مرتصم بکتو سے کہتا ہے میں کبھی بھی میرب کو بھول نہیں پاتا مجھے کسی پل بھی سکون اور چین نہیں مل رہا حیات سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی اس پر بکتو مرتصم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے خان اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر میرب بی بی نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی اس پر مرتصم بکتو سے کہتا ہے کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میرب کو ملنے حویلی آتی ہے اور جیسے ہی وہ حویلی پہنچتے ہیں وہ میرب کے بارے میں پوچھتی ہے مرتصم کو بھی کچھ نہیں بولتا جس پر حیاء بتاتی ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ اس پر سبا حیرت سے مرتصم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تو روحیل کے ساتھ نہیں باغی یہ بازنکر مرتصم ایک دم سے چونک چاہتا ہے اور سبا سے کہتا ہے کیا تم روحیل کے بارے میں جانتی ہو کہ روحیل کہاں ہے اس پر سبا روحیل کے بارے میں بتائے گی وہ تو کراچی میں ہی ہے آپ لوگوں کو سب ممیرب کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو حیاء کے تمام کی ایک رائے پر پانی پھرنے والا ہے حیاء خوب روتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ماں جب بھی میں مرتصم کے قریب جانے لگتی ہوں یہ میرب ہمارے درمیان آ جاتی ہے اب مرتصم میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا مرتصم کے ذریعے میں ایک بار پھر سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرب اگر روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو واپس ضرور آ جائے گی اور مرتصم پھر سے میرب کو ڈھونے لگتا ہے ماں بیگم مرتصم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتصم اس وقت ماں بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا اس پر ماں بیگم ہیہ سے کہتی ہے تمہیں ہی مرتصم سے بات کرنی ہوگی تمہیں مرتصم کو سمجھانا ہوگا اس پر حیاء کہتی ہے ماں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو وہ میری بات کیا سنیں گے اس پر ماں بیگم کہتی ہے اس بات کا ایک حال ہے میرے پاس پر حیاء کہتی ہے کیسا حل جس پر ماں بیگم بتاتی ہے کہ اب میں تمہاری اور مرتصم کے جلد جلد چادی کروا دوں گی ماں بیگم کا یہ جونہ سن کر حیاء کو تھوڑا بہت سکون مل ہی جاتا ہے لیکن اب میرب بہت جلد واپس آ جائے گی میرب جو کے دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے مرتصم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے میسم کو لے کر مرتصم کے پاس چلے جانا چاہیے آنکھ آپ بہت انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جس میں حیاء کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور میرب ایک بار پھر سے مرتصم کی زندگی میں واپس آ جائے گی میسم کو لے کر حیاء جو کہ یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور میرب کے واپس آ جانے پر وہ میسم کے کردار پر لاکھ سوالات پیدا کر دے گی آخر یہ بچی کس کی ہے یہ تو مرتصم کی بالکل بھی نہیں ہو سکتی اگر تو مرتصم کو اپنا شوہری نہیں مانتی تھی تو یہ بچی کیسی ماں بیگم کے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن مرتصم تو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے وہ ماں بیگم کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن فیلحال تو ماں بیگم کوئی بھی بات نہیں سنے گی مرتصم اور میرب کی آخر کار ماں بیگم کو مرتصم اور میرب کی بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا تب ہی مہیا کے تمام خواب چکنا جھور ہو جائیں گے اور وہ زمین پر موقع بل گرے گی آپ لوگ ہیا کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے ساتھ منڈ باکس میں ضرور کریے گا مرتصم ہیا کے ساتھ منگنی کر لینے کے بعد بھی میرب کو یاد کر کے بہت زیادہ غمزدہ اور غمگین ہوتا ہے بکتو مرتصم سے کہتا ہے خان اب آپ کیوں اداس ہیں اب تو میرب بیگی آنے کے آخری امیر بھی ختم ہو چکے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے پر غمزدہ مت ہوں آپ کو آیا کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں میں کبھی بھی میرب کو بھول نہیں باتا مجھے کسی پل بھی سکون اور چین نہیں مل رہا آیا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی اس پر بکتو مرتصم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے خان اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر میرب بھی بھی نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں بکتو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرب یہیں کہیں ہے وہ واپس ضرور آئے گی جب میرب کی دو سباچ ہو کے پاکستان واپس آ چکی ہے اسے کسی بات کیا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میرب کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میرب کو ملنے حویلی آتی ہے اور جیسے ہی وہ حویلی پہنچتے ہیں وہ میرب کے بارے میں پوچھتی ہے مرتصم تو ابھی کچھ نہیں بولتا جس پر حیاء بتاتی ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ اس پر سبا حیرت سے مرتصم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تو روحیل کے ساتھ نہیں باغی یہ باس انکر مرتصم ایک دم سے چونک چاہتا ہے اور سبا سے کہتا ہے کیا تم روحیل کے بارے میں جانتی ہو کہ روحیل کہاں ہے اس پر سبا روحیل کے بارے میں بتائے گی وہ تو کراچی میں ہی ہے آپ لوگوں کو سب میرب کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو حیاء کے تمام کیے کرائے پر پانی پھننے والا ہے حیاء خوب روتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ماں جب بھی میں مرتصم کے قریب جانے لگتی ہوں یہ میرب ہمارے درمیان آ جاتی ہے اب مرتصم میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا مرتصم کے ذریعے میں ایک بار پھر سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرب اگر روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو واپس ضرور آ جائے گی اور مرتصم پھر سے میرب کو ڈھونے لگتا ہے ماں بیگم مرتصم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتصم اس بار ماں بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا اس پر ماں بیگم ہیہ سے کہتی ہے تمہیں ہی مرتصم سے بات کرنی ہوگی تمہیں مرتصم کو سمجھانا ہوگا اس پر ہیہ کہتی ہے ماں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو وہ میری بات کیا سنیں گے اس پر ماں بیگم کہتی ہے اس بات کا ایک حال ہے میرے پاس ہی پر ہیہ کہتی ہے کیسا حال جس پر ماں بیگم بتاتی ہے کہ ہم میں تمہاری اور مرتصم کے جلد جلد چاہدی کروا دوں گی ماں بیگم کا یہی چونہ سن کر ہیہ کو تھوڑا بہت سکون مل ہی جاتا ہے لیکن میرب بہت جلد واپس آ جائے گی میرب جو کہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے مرتصم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے میسم کو لے کر مرتصم کے پاس چلے جانا چاہیے آنکھیں آپ بہت انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جس میں ہیہ کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور میرب ایک بار پھر سے مرتصم کی زندگی میں واپس آ جائے گی میسم کو لے کر ہیہ جو کہ یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور میرب کے واپس آ جانے پر وہ میسم کے کردار پر لاکھ سوالات پیدا کر دے گی آخر یہ بچی کس کی ہے یہ تو مرتصم کی بلکل بھی نہیں ہو سکتی اگر تو مرتصم کو اپنا شوہری نہیں مانتی تھی تو یہ بچی کیسی ماں بیگم کے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن مرتصم تو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے وہ ماں بیگم کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن فی الحال تو ماں بیگم کوئی بھی بات نہیں سنے گی مرتصم اور میرب کی آخر کار ماں بیگم کو مرتصم اور میرب کی بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا تب ہی مہیا کے تمام خواب چکنا جور ہو جائیں گے اور وہ زمین پر موقع بلکی دے گی آپ لوگ ہیہ کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے سارے کمینڈ باکس میں ضرور کریے گا مرتصم ہیہ کے ساتھ منگنی کر لینے کے بعد بھی میرب کو یاد کر کے بہت زیادہ گمزدہ اور گمگین ہوتا ہے بکتو مرتصم سے کہتا ہے خان اب آپ کیوں اداس ہیں اب تو میرب بی بی کے آنے کے آخری امیر بی ختم ہو چکے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے پر گمزدہ مت ہوں آپ کو آیا کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں میں کبھی بھی میرب کو بھول نہیں باتا مجھے کسی پل بھی سکون اور چین نہیں مل رہا آیا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی اس پر بکتو مرتصم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے خان اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر میرب بھی بھی نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں بکتو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرب یہیں کہیں ہے وہ واپس ضرور آئے گی در میرب کی دو سبا چھوکے پاکستان واپس آ چکی ہے اسے کسی بات کیا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میرب کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میرب کو ملنے حویلی آتی ہے اور جیسے ہی وہ حویلی پہنچتے ہیں وہ میرب کے بارے میں پوچھتی ہے مرتصم کو بھی کچھ نہیں بولتا جس پر حیاء بتاتی ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ اس پر سبا حیرت سے مرتصم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تو روحیل کے ساتھ نہیں بھاگی یہ بان سنکر مرتصم ایک دم سے چونک چاہتا ہے اور سبا سے کہتا ہے کیا تم روحیل کے بارے میں جانتی ہو کہ روحیل کہاں ہے اس پر سبا روحیل کے بارے میں بتائے گی وہ تو کراچی میں ہی ہے آپ لوگوں کو سب ممیلپ کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو حیاء کے تمام کی ایک رائے پر پانی پھننے والا ہے حیاء خوب روتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے جب بھی میں مرتصم کے قریب جانے لگتی ہوں یہ میرب ہمارے درمیان آ جاتی ہے اب مرتصم میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا مرتصم کے ذریعے میں ایک بار پھر سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرب اگر روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو واپس ضرور آ جائے گی اور مرتصم پھر سے میرب کو ڈھونے لگتا ہے ماں بیگم مرتصم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتصم اس وقت ماں بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا اس پر ماں بیگم ہیہ سے کہتی ہے تمہیں ہی مرتصم سے بات کرنی ہوگی تمہیں مرتصم کو سمجھانا ہوگا اس پر ہیہ کہتی ہے ماں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو وہ میری بات کیا سنیں گے اس پر ماں بیگم کہتی ہے اس بات کا ایک حال ہے میرے پاس ہی پر ہیہ کہتی ہے کیسا حل جس پر ماں بیگم بتاتی ہے کہ میں تمہاری اور مرتصم کے جلد جلد چاہدی کروا دوں گی ماں بیگم کا یہی چونہ سن کر حیاء کو تھوڑا بہت سکون مل ہی جاتا ہے لیکن اب میرب بہت جلد واپس آ جائے گی میرب جو کہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے مرتصم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے میسم کو لے کر مرتصم کے پاس چلے جانا چاہیے آگے آپ بہت انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جس میں حیاء کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور میرب ایک بار پھر سے مرتصم کی زندگی میں واپس آ جائے گی میسم کو لے کر حیاء جو کہ یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور میرب کے واپس آ جانے پر وہ میسم کے کردار پر لاکھ سوالات پیدا کر دے گی آخر یہ بچی کس کی ہے یہ تو مرتصم کی بالکل بھی نہیں ہو سکتی اگر تو مرتصم کو اپنا شوہری نہیں مانتی تھی تو یہ بچی کیسی ماں بیگم کے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن مرتصم تو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے وہ ماں بیگم کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن فیلحال تو ماں بیگم کوئی بھی بات نہیں سنے گی مرتصم اور میرب کی آخر کار ماں بیگم کو مرتصم اور میرب کی بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا تب ہی مہیا کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور وہ زمین پر موقع بل کرے گی آپ لوگ ہیاء کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے ساتھ منگنی کر لینے کے بعد بھی میرب کو یاد کر کے وقت زیادہ غمزدہ اور غمگین ہوتا ہے بکتو مرتصم سے کہتا ہے خان اب آپ کیوں اداس ہیں اب تو میرب بی بی کے آنے کے آخری امیر بی ختم ہو چکے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے پر غمزدہ مت ہوں آپ کو آیا کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں میں کبھی بھی میرب کو بھول نہیں باتا مجھے کسی پل بھی سکون اور چین نہیں مل رہا حیات سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی اس پر بکتو مرتصم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے خان اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر میرب بی بھی نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں بکتو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرب یہیں کہیں ہے وہ واپس ضرور آئے گی جب میرب کی دو سبا چھوکے پاکستان واپس آ چکی ہے اسے کسی بات کیا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میرب کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میرب کو ملنے حویلی آتی ہے اور جیسے ہی وہ حویلی پہنچتے ہیں وہ میرب کے بارے میں پوچھتی ہے مرتصم تو ابھی کچھ نہیں بولتا جس پر حیاء بتاتی ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ اس پر سبا حیرت سے مرتصم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تو روحیل کے ساتھ نہیں بھاگی یہ باس ان کا مرتصم ایک دم سے چونک چاہتا ہے اور سبا سے کہتا ہے کیا تم روحیل کے بارے میں جانتی ہو کہ روحیل کہاں ہے اس پر سبا روحیل کے بارے میں بتائے گی وہ تو کراچی میں ہی ہے آپ لوگوں کو سب میرب کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو حیاء کے تمام کیے کرائے پر پانی پھننے والا ہے حیاء خوب روتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ماں جب بھی میں مرتصم کے قریب جانے لگتی ہوں یہ میرب ہمارے درمیان آ جاتی ہے اب مرتصم میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا مرتصم کے ذریعے میں ایک بار پھر سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرب اگر روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو واپس ضرور آ جائے گی اور مرتصم پھر سے میرب کو ڈھونے لگتا ہے ماں بیگم مرتصم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتصم اس بات ماں بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا اس پر ماں بیگم ہائیہ سے کہتی ہے تمہیں ہی مرتصم سے بات کرنی ہوگی تمہیں مرتصم کو سمجھانا ہوگا اس پر ہائیہ کہتی ہے ماں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو وہ میری بات کیا سنیں گے اس پر ماں بیگم کہتی ہے اس بات کا ایک حال ہے میرے پاس ہی پر ہائیہ کہتی ہے کیسا حال جس پر ماں بیگم بتاتی ہے کہ اب میں تمہاری اور مرتصم کے جلد اجلد شادی کروا دوں گے ماں بیگم کا یہی چونہ سن کر حیاء کو تھوڑا بہت سکون مل ہی جاتا ہے لیکن اب میرب بہت جلد واپس آ جائے گی میرب جو کہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے مرتصم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے میسم کو لے کر مرتصم کے پاس چلے جانا چاہیے آنکھیں بہت انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جس میں حیاء کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور میرب ایک بار پھر سے مرتصم کی زندگی میں واپس آ جائے گی میسم کو لے کر حیاء جو کہ یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور میرب کے واپس آ جانے پر وہ میسم کے کردار پر لاکھ سوالات پیدا کر دے گی آخر یہ بچی کس کی ہے یہ تو مرتصم کی بلکل بھی نہیں ہو سکتی اگر تو مرتصم کو اپنا شوہری نہیں مانتی تھی تو یہ بچی کیسی ماں بیگم کے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن مرتصم تو خوب اچھے سے جانتا ہے ماں بیگم کوئی بھی بات نہیں سنے گی مرتصم اور میرب کی آخر کار ماں بیگم کو مرتصم اور میرب کی بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا تب ہی مہیا کے تمام خواب چکنا چھوڑ ہو جائیں گے اور وہ زمین پر موقع بلکی دے گی آپ لوگ ہیہ کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے سارے کمینڈ باکس میں ضرور کریے گا مرتصم ہیہ کے ساتھ منگنی کر لینے کے بعد بھی میرب کو یاد کر کے بہت زیادہ گمزدہ اور گمگین ہوتا ہے بکتو مرتصم سے کہتا ہے خان اب آپ کیوں اداس ہیں اب تو میرب بیگم کے آنے کے آخری امیر بھی ختم ہو چکے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی آپ اپنے فیصلے پر گمزدہ مت ہوں آپ کو آیا کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں میں کبھی بھی میرب کو بھول نہیں باتا مجھے کسی پل بھی سکون اور چین نہیں مل رہا حیات سے شادی کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے کہیں کوئی گلتی تو نہیں کر دی اس پر بکتو مرتصم کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے خان اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر میرب بھی بھی نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی اس پر مرتصم بکتو سے کہتے ہیں بکتو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرب یہیں کہیں ہے وہ واپس ضرور آئے گی اگر میرب کی دو سباچ ہو کے پاکستان واپس آ چکی ہے اسے کسی بات کیا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میرب کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میرب کو ملنے حویلی آتی ہے اور جیسے ہی وہ حویلی پہنچتے ہیں وہ میرب کے بارے میں پوچھتی ہے مرتصم تو ابھی کچھ نہیں بولتا جس پر حیاء بتاتی ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ اس پر سبا حیرت سے مرتصم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ تو روحیل کے ساتھ نہیں باغی یہ باز انکر مرتصم ایک دم سے چونک چاہتا ہے اور سبا سے کہتا ہے کیا تم روحیل کے بارے میں جانتی ہو کہ روحیل کہاں ہے اس پر سبا روحیل کے بارے میں بتائے گی وہ تو کراچی میں ہی ہے آپ لوگوں کو سب مرتصم کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو حیاء کے تمام کیے کرائے پر پانی پھننے والا ہے حیاء خوب روتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ماں جب بھی میں مرتصم کے قریب جانے لگتی ہوں یہ میرب ہمارے درمیان آ جاتی ہے اب مرتصم میری کوئی بھی بات نہیں سنے گا مرتصم کے ذریعے میں ایک بار پھر سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرب اگر روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو واپس ضرور آ جائے گی اور مرتصم پھر سے میرب کو ڈھونے لگتا ہے ماں بیگم مرتصم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتصم اس بار ماں بیگم کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا اس پر ماں بیگم ہیاء سے کہتی ہے تمہیں ہی مرتصم سے بات کرنی ہوگی تمہیں مرتصم کو سمجھانا ہوگا اس پر حیاء کہتی ہے ماں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو وہ میری بات کیا سنیں گے اس پر ماں بیگم کہتی ہے اس بات کا ایک حال ہے میرے پاس پر حیاء کہتی ہے کیسا حل جس پر ماں بیگم بتاتی ہے کہ ہم میں تمہاری اور مرتصم کے جلد جلد چادی کروا دوں گی ماں بیگم کا یہی چونہ سن کر حیاء کو تھوڑا بہت سکون مل ہی جاتا ہے لیکن اب میرب بہت جلد واپس آ جائے گی میرب جو کہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے مرتصم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے میسم کو لے کر مرتصم کے پاس چلے جانا چاہیے آنکھ آپ بہت انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے جس میں حیاء کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے اور میرب ایک بار پھر سے مرتصم کی زندگی میں واپس آ جائے گی میسم کو لے کر حیاء جو کہ یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور میرب کے واپس آ جانے پر وہ میسم کے کردار پر لاکھ سوالات پیدا کر دے گی آخر یہ بچی کس کی ہے یہ تو مرتصم کی بلکل بھی نہیں ہو سکتی اگر تو مرتصم کو اپنا شوہری نہیں مانتی تھی تو یہ بچی کیسی ماں بیگم کے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے لیکن مرتصم تو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے وہ ماں بیگم کو بھی بہت سمجھانے کے کوشش کرے گا لیکن فیلحال تو ماں بیگم کوئی بھی بات نہیں سنے گی مرتصم اور میرب کی آخر کار ماں بیگم کو مرتصم اور میرب کی بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا تب ہی مہیا کے تمام خواب چکنا چھوڑ ہو جائیں گے اور وہ زمین پر موقع بلکی دے گی آپ لوگ ہیا کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے سارے کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا